اسلام علیکم کیسو آپ سب علم دلی اللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے پیٹارہ کا یہ والے ڈرامے پہ بات کرتے ہیں کہ گھونچو گاؤں گیا اچھا اس نے گھونچو کے طرف کیمرہ کی وہ بولا میں جا رہا ہوں اس نے ایک دم چونکتے ہوئے پوچھی آپ کہاں جا رہے ہو بولتی میں گاؤں جا رہا ہوں اچھا کب آوگے وہ بولا تین دن کے بعد کوسر کا کیا ہوگا کوسر کے پاس سام کو تم تھوڑے دیر کے لیے چلے جانا اچھا گاڑی میں پیٹرول ہے ایسا نہ ہو کہ مجھے پیٹرول بھرانے جانا پڑے نہیں نہیں میں نے گاڑی میں پھول پیٹرول بھرا کے رکھا ہے بلتی اچھا ٹھیک ہے چلی آپ جائیے ہو گیا اس کے بعد میں اس نے کھڑکی اوپن کی وینڈو وینڈو اوپن کی اس نے بولی یہ دیکھئے ان کا کزن آیا تھا یہ چھوٹی گاڑی ان کی ہے یہ بھی جا رہے ہے میرے ہزبین اپنی ساس کو چھوڑنے کے لیے جا رہے اب یہ سب آپ لوگوں کو اب ڈراما میں بتاتی ہوں جو بندہ گاڑی دھلوانے کے لیے بینہ اجازت کے نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے اتنی اتنی سی چیز کے اوپر اس کی پوری پوری دن پلاننگیں پلوٹنگیں ہوتی ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈائریک وہ گاہ جانے کی پلاننگ کر لیں گا اچانک سے آ کے اس کو بتائیں گا اور یہ اتنے اچھے سے بھیج دیں گی اس ویڈیو کے ایک دن پہلے جو ویڈیو تھا جس میں اس نے ٹائٹل لگائی تھی کہ ہزبین اپنے کپڑے یہاں سے لے کے چلے گئے ہے نا اور پھر بعد میں اس نے ویڈیو میں بھی بولی کہ یہ وہاں پہ بھی رہتے ہیں یہاں پہ بھی رہتے ہیں تو وہاں پہ بھی کچھ کپڑے ان کے رکھنا جروری ہے اس کے لیے یہ کپڑے وہاں پہ لے کے جارے ہیں تو ایکچولی میں وہ گاہوں کی تیاری کر رہا تھا گاہوں جانے کے لیے وہ کپڑے پہک کر رہا تھا نہ کہ وہ کاؤسر کے ادھر کپڑے رکھنے کے لیے کپڑے پہک کر رہا تھا لیکن اس بہودہ عورت کو عادت ہے ہر چیز کا کانٹینڈ بنانے کی ہر چیز پہ سیمپتی لینے کی اس نے سوچی کہ میں ابھی کیوں بتاؤں کہ گونچو گاہوں جا رہا ہے میں یہ بتا دوں گی کہ گونچو اپنے کپڑے لے کے کاؤسر کے پاس جا رہا ہے جو کہ بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے جو گونچو اس سے پوچھے بینا مجھے لگتا ہے ٹائلیٹ بھی نہیں جاتا ہوگا وہ گاؤں کے لیے چلا جائیں گا ان کی پہلے سے ہی ساری پلاننگ تھی پلوٹنگ تھی جس کے وجہ سے یہ گاؤں جا رہا ہے اور پٹارا نے ایسے ریاک نہیں کی جیسے اس کو کرنا چیئے تھا بھولی تو ایسے بن رہی تھی جیسے گونچو کچھ بھی کرتا ہے تو یہ چپ چاپ سنتی رہتی ہے کیسے پیٹرول اس نے بھرا کے رکھ دیا اگر پہلے سے پلاننگ نہیں تھی بھیک کیوں نہیں پیک کیا جانے کے ٹیم پہ یہ کیسے صبح میں اٹھ گئی آپ نے دیکھا ہوگا اس نے بولی کہ دودھ والا آیا ہوا ہے ورنہ یہ عورت شام کو چار بجے اٹھتی ہے تو کیسے اٹھ گئی بھائی کلیب بنانا تھا نا کہ یہ جا رہا ہے سمپتی لینی تھی باقی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ کوسر کی ماں کو چھوڑنے جا رہا ہے اگر کوسر کی ماں کو ہی چھوڑنا مین مقصد ہوتا تو کزن تو آیا ہوا تھا نا وہ لے کے چلا جاتا کوسر کی ماں کو لیکن گونچو کا جانا کیوں جروری تھا اب آپ لوگوں کو یقین آگیا ہوگا میری بات پر جو میں ہمیتہ بتاتی ہوں آپ لوگ چیک کرو ہر دو مہینے میں ایک مہینے میں گونچو کا گاؤں جانا ہی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بہانے سے وہ جاتا ہے پچھلی بار بھی وہ گیا تھا اس چیز کو مجھے لگتا ہے ایک مہنا ہوا ہوگا یہ پھر سے گاؤں جا رہا ہے کیونکہ وہاں تھے اس کو رینٹ وغیرہ اٹھانے ہوتے ہیں اور جو بھی اس کے کالے دھندے چل رہے ہیں وہاں پہ وہ سب جا کے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور پیسے وغیرہ کلیک کرنے ہوتے ہیں اور جو جو چیز کے بل بھرنے ہیں وہ بھرنے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ ہر مہینے دو مہینے میں جا رہا ہے پہلے یہ نہیں جاتا تھا کیوں نہیں جاتا تھا کیونکہ یہ شاہد کو ہر مہینے بیت دیتا تھا شاہد اس کو بیت دیتا تھا شاہد کیا نام ہے اس کا ہیرہ کے باپ کا وہ اس کی دلالی کرتے رہتا تھا اس کے لیے یہ ہر چار چھے مہینے میں جاتا تھا لیکن اب ہیرہ کا باپ اس کی دلالی چھوڑ چکا ہے اس کے لیے اس کو اب ہر مہینہ دو مہینے میں جانا پڑتا ہے نہ کہ یہ کوثر کی ماں کو چھوڑنے جا رہا تھا اتنی بڑی کو یہ جھوٹی اور مکار عورت ہے اور میں نے یہ بھی سنی ہوں کہ اس نے گاؤں میں اور ایک پروپٹی دیکھی ہے اس کی بھی ڈیل چل رہی ہے تو دیکھو وہ سچ کب سامنے آتا ہے اب یہ بات دیکھو کہ اتنے بولی ہے کہ کزن آیا تھا نا وہ بھی جا رہا ہے کزن کو دکھایا کیوں نہیں گیا اور کزن گاؤں کا ہے ٹھیک ہے گاؤں کا ہے لیکن اس کے پاس میں گاڑی ہے سوچنے لی باتیں نہیں کزن تھا کہ تیرا کوئی یار تھا پٹارا جس کو تنہیں چھپا کے رکھی اور جانے کے ٹیم پہ صریف دکھا دی نہ اس کا تھوڑا نظر آیا نہ ہی تو ایسا کچھ تنہیں دکھائی کہ ہاں وہ آیا کھانا مانا کھایا ٹیم سپینڈ کیا یا کچھ بھی نہ وہ کاؤں کے گھر پہ نظر آیا نہ تم لوگوں کے گھر پہ نظر آیا ایسے تو تو سب کو دکھاتی ہے اور کزن آیا کیوں تھا کون تھا یہ کزن کیوں آیا تھا کیا کرنے آیا تھا سمجھ رہے ہو آپ لوگ یہ سارے اس کے کالے پیلے جو دھندے وہ چھپاتی ہے اور بات اتنا تھی بول کے بچ جاتی ہے کہ وہ کزن تھا کیونکہ پتہ ہے آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی بات باہر آئیں گی تو میں بول دوں گی کہ وہ کزن آیا تھا میں نے دکھائی تو تھی سوچو کتنی زیادہ گیمر عورت ہے کتنا جھوڑ بولتی ہے اور گھونچو تو بے شرم آدمی ہے اتنا گھڑیا آدمی ہے کہ یہ اتنا جھوڑ بولتی ہے اتنے گیم کرتی ہے اور وہ گھڑے کی طرح منڈی ہلا ہلا کہ اس کے گیم میں اس کے جھوڑ میں ہامی بھرتے رہتا ہے بلکل بھی شرم نہیں آتی ہے گھونچو کو بے شرم کئی کا اب بار بار بول رہی تھی کاؤسر کی امی کو جانا تھا کاؤسر کی امی کو جانا تھا ان کو ان کے گھر پہ جانا تھا جاہر سی بات ہے بھئی ہر ایک عورت کو اپنا گھر ہی پیارا ہوتا ہے چاہے پھر وہ دامات کے ادھر یا بیٹے کے ادھر چلی جائے لیکن گھوم پھر کے وہ جاتی خود کے گھر پہ ہی ہے ہر کوئی عورت تیری ماں کی طرح نہیں ہوتی جو دو دو سال بیٹی کے گھر پہ بیٹھ کے دامات کے تکڑوں پہ پلے بھلے ہی دامات کمارہ ہو یا بیٹی کماری ہو نام یہی ہوتا ہے کہ دامات کے تکڑوں پہ ساس پڑی ہوئی ہے تو وہ اتنی بے گہرت نہیں تھی دیکھو ایک مینا بھی نہیں ہوا اور وہ چلی گئی اور یہ کیا بول رہی تھی کہ ہم نے بولا چالیس دن ہو جانے تو پھر جانا اچھا پیٹارا چالیس دن تلق کے تو رکھنا چاہتی تھی اچھا ان لوگ تو بتا رہے تھے کہ کوسر کی ماں بڑی بیمار رہتی ہے کوسر کی ماں چل پھر نہیں سکتی ہے اس سے کچھ کام نہیں ہوتا ہے وہ بستر میں پڑی رہتی ہے تو یہ کونسی ماں تھی جو کوسر کی چاکلائی کر رہی تھی دیکھ ریکھ کر رہی تھی مطلب کہیں ماں بھی بھاڑے پہ تو نہیں آئی تھی جو واپس چلے گئی جو اتنی گھائی کر رہی تھی جانے کے لیے اگر سگی ماں ہوتی تو ایسے کیسے چھوڑ کے جاتی اور یہ لوگ تو بتاتے ہیں کہ کوسر کو بلا رہے اس کے ماں کے ولے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان لوگ سسرال میں اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتے ان لوگ اپنے پاس بلا لیتے بار بار بلاتے تو پھر کوسر کو چھوڑ کے کہیں سے چلے گئی اس کی ماں بولی نہیں کہ میرے ساتھ میں کوسر کو بھی بیت دو اچھا پیٹارہ کے پاس میں کانٹینٹ نہیں بچا نا ایک کوسر ہی تو بچی ہے جس کو تھمنیل پہ لگا لگا کے میرے چھوٹے بیٹے سے ملنے گئی یہ سب لگا لگا کے بیوز کھاتی ہے بیچاری پیٹارہ بیچاری کو کانٹینٹ تو کچھ ہے نہیں نا تو کوسر اور جو اس کی بیٹا ہے وہ اس کے جو چینل کی آن بان شان ہے اس کے ہی نام پہ ویوز لے تکتی ہے باقی اس کی کیا اوقات ہے بتاؤ بس وہ پیڑ پودے دکھاتی ہے گاڑی میں بیٹھ کے دکھاتی ہے بس یہ ہی ہے اس کا کانٹینٹ ہاں کانٹینٹ کیا ہوتا ہے صبح سے لے کے رات تلک کے صبح میں ناشتہ بنائے بچوں کو ناہلائے دلائے تیار کیے پڑھائی کرنے کے لیے بھیجے پھر میں نے کھانا بنائی میں نہائی میں نماز پڑھی میں مارکیٹ گئی میں نے سام کو چائے بنائی ہم نے چائے پیئے ہتی مجاک کیے پھر ہم مارکیٹ گئے یا گومنے کے لیے نکل گئے پھر ہم نے کھانا کھایا پھر ہم سو رہے ہے نا ایسے ہی کچھ ہوتا ہے اور روز کچھ نہ کچھ نہیں نہیں ایکٹیوٹی کرنی ہوتی ہے بلاغر کو یا کچھ نہ کچھ نیو نیو پکا کے کھلانا ہوتا ہے گھر والوں کو یہی سب سے لوگ خوش ہوتے لیکن اس کی کیا ایکٹیوٹی ہے بس یہی پیڑ پودے دکھا دی اور گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئی کہ دیکھو میں گاڑی چلا رہی ہوں میں بہت مہان کام کر رہی ہوں لکھ دی لانا تھے تیرے اپر پیٹھا رہا باقی ایک بات کے اپر اور دھیان دے نا کہ گونچو کے جانے کے بعد میں یہ پھر سے سو گئی تھی پھر یہ دوپیر میں اٹھی ہے پھر یہ رمضان کو ساتھ میں لے کے کوسر کے گھر پہ گئی ہے آدھا گھنٹہ اس نے وہاں پہ کلیپ بنائی آدھا گھنٹہ کیا پندرہ بیس منٹ کلیپ بنائی اور بعد میں جھوٹ بول دی کہ ایک دو گھنٹہ ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے بہت بڑی مکار عورت ہے پھر بعد میں یہ وہاں سے نکل گئی مارکیٹ کی تھوڑی سی کلیپ بنائی اور پھر بعد میں یہ اور رمضان پتہ نہیں کہاں گائب ہو گئے اس نے کلیپ تو بنائی نہیں گائب ہونے کا مطلب کہ رمضان کے بینہ اس سے بلکل نہیں رہا جاتا اب آپ لوگ یہ دیکھو کہ اگر رمضان ڈرائیور ہے رمضان گھر کا نوکر ہے تو رمضان کا یہ بتا رہی تھی کہ رمضان بچوں کو اس کو چھوڑنے گیا تھا تو لینے جانے کے لیے اس کو کیا جرورت تھی ساتھ میں جانے کی یہی سوال پبلک اٹھائیں گی اس کے لیے اس نے کوسر والا سین بیچ میں ڈالی کہ میں اس کے لیے ساتھ میں چلی گئی تھی کیونکہ مجھے کوسر کے پاس جانا تھا واہ پٹارا کیا گیم کھیلتی ہے اگر اس کو نہیں جانا ہوتا تو کوسر کو بھی رمضان لائے سکتا تھا کہ آؤ پٹارا کے پاس میں دو تین گھنٹے گجارو پھر اپنے گھر پہ چھوڑ کے آ جاتا اس کے گھر پہ لیکن نہیں اس کو نکلنے کا بہانہ چیئے رہتا ہے پچھلی بار رمضان اور گونچو دونوں گاؤں گئے تھے تو یہ اکیلے ہی گاڑی لے کے نکل گئی تھی یا شورت لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے جب اس کو گاڑی چلانے آتی ہے تو رمضان کو کیوں ساتھ میں لے لے کے گھومتے رہتی ہے اب آپ لوگ اگر دھیان دے رہے ہوئیں گے تو روم سجانا ہو یا کلل لگانا ہو یا تھکیوں پہ کور چڑھانا ہو روم میں نہ ہی آنیتہ رہتی ہے نہ ہی گونچو رہتا ہے لیکن یہ اور رمضان بڑے مجھے سے مل جھل کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور پٹارا کے موں پہ جو چاشنی ہوتی ہے نا ہائے ہائے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے سیم وہی والی چمک اس کے موں پہ نظر آ رہی ہے جو سعودی میں اس نے ازگر کو فصا لینے کے بعد اس کے موں پہ چمک نظر آتی تھی نا وہ چمک اس کے موں پہ آج کل رمضان کے ساتھ نظر آ رہی ہے تو دیکھو کہ رمضان کو اس نے اپنی بگل والی سیٹ میں بٹھا کے اور خود گاڑی چلا رہی ہے اور رمضان کو لے لے کے مارکٹ مارکٹ بھٹک رہی ہے بہانہ کیا کر دی ہم دوسرے رستے سے جا رہے ہیں میں رستہ بھول نہ جاؤں اس کے لیے نا میں نے رمضان کو ساتھ میں لے کے آئی ہوں مطلب اب آیا بھی نہیں پہننا ہے گیر محرام کے ساتھ میں خوب بھٹکنا ہے گھومنا ہے اور بہانہ کیا کرنا ہے کہ رستہ نہیں پتا تھا نا اس کے لیے میں رمضان کو لے کے آئی حالانکہ رمضان ابھی ابھی لگا ہے نا اس کا ادھر کام پہ اس کو سارے راستے پتا ہے بس اسی کو راستے نہیں پتا ہوتے جو گلی گلی گھومی ہے جو عورت دن رات یہ سارے کام کیے گلی گلی گھوم گھوم کے یہ کشٹمر کے گھر وہ کشٹمر کے ساتھ ہٹل یہ سارا کچھ کیے اس کو راستے نہیں پتا ارے پٹارا کس کو بے وکوب بناتی ہے جتی تو چھٹی کی بگڑیلی ہے نا تیرے سے زیادہ بگڑیلہ مجھے لگتا ہے تیرے پورے کھاندان میں کوئی نہیں ہے تجھے راستے نہیں پتا تُو گونچو کو بچے دے کے اکیلے جو تُو بھٹکتے پھرتی تھی سارا گاؤں اپنے یاروں کے ساتھ میں تجھے راستے نہیں پتا مست جیوگ مارتی ہے پٹارا کس کو تیری باتوں پر وشواس آتا ہے صرف اور صرف وہ بے وکوبوں کو جو تیرے کو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا نہیں چاکتے سمجھ میں آئی ورنہ تُو کتنی بگڑی ہوئی عورت ہے نا ہمیں اچھے سے پتہ ہے اچھا اب اس کے سپورٹروں کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یہ رمضان کے ساتھ میں اکیلے روم میں بیٹھے رہتی ہے اس کے ساتھ ہتھی مجا کرتے رہتی ہے اس کے ساتھ میں گاڑی لے کے اکیلے نکل گئی اگر اس کی جگہ پہ نینہ ہوتی یا سلمہ ہوتی نا تو ان لوگ ہے نا اس کے ساتھ میں سلا چکے ہوتے ہیں کہ یہ تو اس کا یار ہے اس کا دلدار ہے دیکھو کتنی بے شرم ہے آدمی کے ساتھ میں اکیلے بھٹک رہی ہے اس کا ہس بین کئی نکلا نہیں تو یہ یاروں کے ساتھ میں نکل گئی کتنی عیاش عورت ہے گہر مہرام کے ساتھ میں بینا عبائے کہ کیسے گھوم رہی ہے کیسے ہس ہس کے باتے کر رہی ہے کیسے مجھے لوٹ رہی ہے سب کچھ بول دی ہوتے لو لیکن وہی حرکت اگر پٹارہ کرے نا تو ان کے موں میں دھائی جم جاتی ہے پتہ ہے نا یہاں پہ سچا ہی بولیں گے تو چائے کا آنا بند ہو جائیں گا جو اپنے دو ٹکے میں ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچے ہیں اس کی قیمت نہیں آئیں گی گھٹیا عورتیں بے شرم دلی عورتیں اب دیکھو کہ یہ رمضان کے ساتھ میں رنگریلیاں منا کے جب واپس آ گئی تو یہ بتا رہی تھی کہ انیتہ نے اس کو چائے لاکے دی ہے نا بہت ہی مست کڑک چائے بنا کے لاکے دی پٹارہ تو جو جتار ہی تھی کہ میں اپنا پردی پورا کر رہی ہوں اور میں بچوں کو اسکول لینے کے لیے گئی ٹیوشن چھوڑنے کے لیے گئی کوسر سے ملنے کے لیے گئی بڑی جمعیداریاں ہی تیرے اوپر تو چائے تُو نے کیوں نہیں بنا لی جب تُو اپنے آپ کو اتنی سیٹانی سمجھتی ہے کہ تجھے لوگ ہاتھ پہ کھانا چائے کپڑے سب کود دیتے ہیں تو کیا رمضان تیرے بچوں کو لینے نہیں جا سکتا تھا اس کے ساتھ میں گھومنے جانے کا تجھے بہانہ چاہیے رہتا ہے اور دیکھو گونچو کی گہرت وہ گونچو کو بلکل بھی شرم نام کی چیز نہیں بلکل بھی اس چیز کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا ہے جبکہ اس کو اچھے سے پتا ہے کہ اس کی بیوی کہتی ہے کسی کے بھی ساتھ میں مو کالا کر لیتی ہے کسی کے بھی ساتھ میں کنٹروورسی آ جاتی ہے پھر بھی وہ کچھ نہیں بولتا کیوں نہیں بولتا کیونکہ اس کی نہیں چلتی ہے کیونکہ یہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے وہ تیر فور سریف ایک رول نبا رہا ہے جس کے اس کو پیسے ملتے ہیں ورنہ کوئی بھی گہرت مند آدمی جس کی بیوی کے اتنے سارے افیر رہ چکے اتنا مو کالا کر چکی ہے جیجا کے ساتھ تو کبھی پڑوسی کے ساتھ کوئی بھی ہزبین گہرت مند آدمی رہے گا وہ کبھی بھی تیسرا چانس نہیں دیں گا لیکن وہ کیوں اس کو آجات چھوڑتا ہے کیونکہ یہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے تو پیٹارہ اتنی سیٹانی ہے تو تو رمضان کو دیتی نا سارے کام رہی بات کاؤسر کے ادھر اگر تجھے جانا بھی تھا تو تجھے ڈروپ کر دیتا ہے وہ کاؤسر کے ادھر پھر چلا جاتا ہے بچوں کو لینے جو بھی سامان چینج کرنا تھا وہ سارا کچھ کرنے وہ کیا نام ہے مصطفیٰ کے لیے کوئی چیزیں لوگوں نے لے کر آئے تھے کوئی کھلاؤنا اب وہ توٹا ہوا نکلا وہ ٹیم پہ دیکھنا دونوں نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے وہ کھلاؤنا دکھا رہے مطلب سوچو کہ یہ عورت کتنی زیادہ بدماش ہو گئی ہے کتنی زیادہ بے شرم بے ہدا ہو گئی ہے کہ یہ اب لائب میں اے سوری ویڈیو میں کھلے عام دکھاتی ہے کہ ہم لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہم لوگ اتنا چھپکتے مطلب یہ تھوڑے دن میں ہے نا اپنے جیسے جیجا کے ساتھ جو ریلیشن تھا پڑوسی کے ایجاج کے ساتھ جو ریلیشن تھا وہ سارے ریلیشن ہے نا اب یہ کھلے عام دکھائیں گی کہ ہاں میں یہ سب کرتی ہوں اور میں کروں گی دیکھ لے نا جو لوگوں نے اس کو سپورٹ کر کے سر پہ چڑھائے نا اب دیکھنا یہ عورت اور کتنے گھٹیا پنے پہ آتی ہے باقی کوسر کے بچے کو یہ اٹھا کے جس طرح سے ہلاتی ڈلاتی ہے صاف ایسا لگتا ہے جیسے سیلیکون کا بچہ اس نے کوئد میں لے کے رکھی ہے یا کوئی نقلی بچہ لے کے رکھی ہے نہ ہی وہ ہلتا ڈلتا ہے اور لگتا ہے نا جیسے کہ بھئی اصلی بچے کو کون اتنا بے فکری سے ہلاتا ہے بتاؤ بچے کے ہتلی اکھڑنے کی ہاتھ پیر کی کتنی چنتہ ہوتی ہے لیکن یہ جیسے بلے کو ہلاتے رہتی تھی نا ویسے یہ کوسر کے بچے کو اٹھاتی ہے ہلاتی ہے پتہ نہیں دباتی ہے جو اور سے تو نہیں لگتا بھائی کہ کوسر کا بچہ سچ میں کوئی ریال بچہ ہے وہ بڑا ہوگا تو پتہ چلیں گا ریال ہے کے نہیں ہے یا لوگ ابھی نقلی بچہ رکھے بعد میں بڑا بچہ کسی کا اڈاپ کر لیں گے یا کوئی ان کو گود دے دیں گا جو بہت سارے پیدا کیا ہوئے گا نجوں کی طرح وہ کوئی بھی اٹھا کے ایک آت بچہ کو دے دیں گا دیکھیں گے نا ہوتا کیا ہے باقی اس کی حرکتوں سے تو بچہ نقلی ہی لگتا ہے باقی بولتے ہیں نا کہ پیسہ آ جانے سے کلاس نہیں آ جاتی ہے تو وہی حساب ہے پٹہرہ کا اب وہ دعا اتنی سی بچی کو لے کر آئی ہے اس کو روم دکھا دکھا کہ خوس ہو رہی ہے کہ دیکھو میں نے بڑا مہان کام کی ارے پیٹارہ تیرے یہ ساری جو تچھی سی حرکتیں ہیں نا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ تو کتنی چھوٹی سوچ ہے تیری اور تو کتنا اپنے آپ کو ہے نا سامنے علے کو سمجھتی ہے کہ یہ گیرا ہوا ہے میں بہت بڑی ہوں باقی اس نے تھوڑے سے فرنیچر رکھ لی بول رہی ہے میں کسی کو بھی نہیں دوں گی میں پرانی یادے رکھوں گی اچھا اس کو اپنے بچوں کی پیپر وغیرہ اور جو اس کے بچوں کی فیس کا یا جو بھی ریزرٹ وغیرہ آتا ہے وہ سب کی کوئی فکر نہیں ہے وہ ساری چیزیں گوچو سمالتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا گوچو نے جب کمیونیٹی لگایا تھا تب ہی بھی اس نے یہی بولا تھا کہ ہر ایک چیز میرے پاس رہتی ہے ہر ایک چیز میں سمال کے رکھتا ہوں کیونکہ پٹارا کو ہوشی نہیں رہتا ہے نہ سیڑی کو تو یہ فرنیچر ثمالیں گی یہ کیوں نہیں بولتی ہے کہ جب تیرے بھائی کے بیٹی کی شادی ہوگی تو تُو یہ اٹھا کے دیں گی اور بنیں گی بڑی مہان جیسے تُو نے ایک کو دی ہے نا وکار کو جیسے تُو نے تھوڑا فرنیچر اٹھا کے دی اب دوسری کو تُو یہ والا فرنیچر اٹھا کے دیں گی اور بن جائیں گی مہان کہ میں نے تو بڑی اچھی لکڑیوں والا فرنیچر دیوں تُو آئی بڑی سمالنے کے لیے کہ پرانی یادیں رکھوں گی بچے آئیں گے تو دیکھیں گے کاز تُو تیرے باپ کی جو عجت تھی نا وہ سمال کے رکھ لیتی پیسوں کے لیے تُو نے وہ تو نیلام کر دی اپنے عیاشوں کے لیے عجت تو اپنے باپ کی سمال کے رکھی نہیں آئی بڑی تُو فرنیچر ثمالنے علی بے شرم کہیں کی اور اتنی باتیں کرتی ہے یہ کہ میرے بچوں کو میں نے پانچ سال کے بعد روم لے کے دی پانچ سال کے بعد سیٹ کی میں میرے بچوں کے لیے یہ کری میں میرے بچوں کے لیے وہ کری کاز تُو تیرے بچوں کو قرآن شریف پڑھا لیتی وہ سب تو تیرے سے ہوا نہیں سیرف اور سریف تُو بچوں کو وہی سب کروا رہی ہے جس میں وہ بلکل بھی اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو ایسی سب چیزیں تُو کروا رہی ہے ان کے اندر تُو گھمن کوٹ کوٹ کے ڈال رہی ہے اور کل کو ایسا ٹائم آئیں گا نا کہ جب تُو کمانا بند کر دیں گی نا تو یہی بچے نا ترے مو پہ لات مار کے ساری چیزیں چھین کے تجھے گھر سے نکال دیں گے اتنی سیمپتی لے رہی ہے ارے بھائی تُو نے ایک روم کیا سیٹ کر دی اتنی سیمپتی لے رہی ہے لوگ اپنے بچوں کی پڑھائیوں کے لیے مرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے مرتے ہیں ان کو تعلیم دینے کے لیے مرتے ہیں اچھی سے اچھی ان کی جندگی آنے والی ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں اچھے سے اچھی جگہ پہ ٹیوشن لگاتے ہیں عربی پڑھاتے ہیں اسکول کا تیرے پاس میں ٹھکانا نہیں ہوتا جب دیکھو جب تُو گھومنے نکل جاتی ہے گاؤں نکل جاتی ہے ٹیوشن کے نام پہ تُو دو سیاروں کے ادھر بچے چھوڑ دیتی ہے تاکہ وہاں پہ ٹیم پاس کر کے آ جائے بیبی سٹنگ کے لیے تُو بچے چھوڑتی ہے ٹیوشن تھوڑی پڑھتے ہیں تیرے بچے کہاں رہتے ہیں اس کے بچوں کے بیگ کر رہتے ہیں آپ لوگوں نے دھیان دیا ہے ٹیوشن جاتے ہیں یا واپس آتے ہیں تو آپ بیگ نہیں نظر آتا شروع شروع میں نظر آتا تھا دکھاوے کے لیے کہاں رہتے ہیں بیگ کیسے پڑھاتی ہے ٹیوشن چیچر واہ بھائی کیا بیوکوب بنا رہی ہے یہ آڈینس کو کیا سمجھتی ہے یہ اور دیکھو کہ ڈھائی سال ہو گیا اس کو وائٹی پہ آئے ہوئے ابھی تلق کے اس کے بچوں کا قرآن شریفی مکمل نہیں ہوا ہے تو کر کر کے تُو نے یہی کی بچے لوگ کا روم سیٹ کر دی اور تیمپتی ایسے لے رہی ہے جیسے پتہ نہیں تُو نے کیا مہان کام کر دی اور امہ کی یاد آگئی بھائی اس کو اچانک سے کیونکہ بیچاری کے پاس کونٹینٹ تو رہتا نہیں ہے کبھی کاثر تو کبھی سلمہ تو کبھی امہ تو کبھی کاثر کا بیٹا بس یہ چاری جنے ہیں جو تیرا چینل چلا رہے ان کا نام نہ لے نا تو تو تیرا چینل ہی نہیں چلیں گا یہ تیری اوقات ہے اپنے خود کے بل پہ تُو چلا کے دکھا ان لوگ سب کا نام مت لے ان لوگ سب کا ٹائٹل ثم نیل مت لگا اپنی شریف خود کی روٹنگ بتا اس میں نہ کاثر کا نام لے نا کاثر کو دکھا اور خالی خود کی روٹنگ بتا پھر تیری اوقات دیکھ تیرے ویور دکھاتے ہیں کہ تیری اوقات کیا ہے آئی بڑی بڑی باتیں کرنے والی چھچوری عورت بے شرم کئی کی بہت زیادہ ڈرامے بات جھوٹی اور مکار عورت ہے یار اس کی ویڈیو میں ایک ایک پل ایک ایک سیکنڈ میں صرف اور صریف جھوٹ ہوتا ہے اسکریپ ہوتی ہے اور اس کے جو سپورٹر ہے ان کو اس کی گند نہیں نجر آتا ہے اس کو نہیں پوچھتے ہیں کہ میڈام تو گیر مہرام کے ساتھ جا رہی ہے تب تو تو اب آیا پہن لے نا بلکل بھی نہیں پوچھتے اور دوسروں کی اب آئے کے اندر سے ان لوگوں نے کیا پہنے نا وہ بھی نجر آ جاتا ہے لکھ دیل لانت ہے تم لوگوں کے اوپر لگتا ہے تم لوگ بھی ایسے گیر مہرام کے ساتھ میں اکیلے گھومتے ہوئیں گے نہیں جرور بتانا کیا تم لوگ گھومتے اگر تم لوگوں کو اس کی یہ ساری حرکت ہے صحیح لگتی ہے تو جائر سی باتیں تم لوگ بھی گھومتے ہوئیں گے اپنے مردوں کے بینا گیر مہرام کے ساتھ تب ہی تو تم لوگوں کو فرق نہیں پڑتا گیری ہوئی عورتیں چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ پیس